اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر یہ ریکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خار وافیت سے ہوں گا جی الحمدلہ ہم بھی ٹھیک ہے رات اللہ آپ کو رہا ہے اپنے زمان میں رکھیں آمین چھے ہم آمین رسیز وقت ساتھ آج کی ویڈیو پر عویز کرتے ہوں اور جو ہماری چینل پر نوی ہماری چینل پر نوی ہماری چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں بہلے ایک کوئی پیس کرنے تھا کہنے والے بھر ویڈیو کنوٹفکیشن آنکھ سے پہنچتا رہے ہیں عوضباللہ منشدوان الرجیب اسلام علیکم ورحمدالبرکاتہ کیا اللہ جی ٹھیک 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 ہے ٹھیک ٹھیک ماجک میٹ کرنے کا بہت شکریہ بہت میربانی تو جنہوں نے کہا انسٹا پہ ہم نے آپ کو میسیج کیے تو آپ نے جواب نہیں دیا تو جی مجھے کوئی انسٹا پہ نہیں آیا میسیج آپ کا تو آپ کا زیادہ دل کرتا ہے میرے ساتھ بات کرنے کو تو میں نے ادھر نمبر بھی دیا ہوا ہے بلکہ آپ کو وہ دوبارہ بھی نمبر دیا تھا تو اگر پھر بھی نہیں پتا چالا تو آپ مجھے اپنا انسٹا جو ہے میسیج پہ چھوڑے کہ یہ میرا انسٹا ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے ربنے چاہاں تو میں خود آپ سے رابطہ کرنوں گی تو جو بچیاں میرے ساتھ بات کرتی اور وہ کہتی ہے ہمیں بات کر کے آپ سے بہت اچھا لگا تو بہت شکریہ جی میرے بنی اللہ تعالیٰ کا لاکھو کروڑوں شکر کے اگر میرے ساتھ بات کر کے کسی کو اچھا لگتا ہے تو میرے لیے یہ بہت ہی فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ کہتے ہیں مسجد ٹادے مندر ٹادے تھے ٹادے جو کچھ ٹیندہ ایک مندر دا دل لینا ٹامی رب دلا میں چھریندہ تو اگر کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے میرے ایک میسج کرنے سے یا میری ایک دعا دینے سے تو میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمیتی ہوں بعض اوقات انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے لیکن کسی کا دل نہیں جیت سکتا اور بعض اوقات بندہ کسی بات سے کسی اچھے الفاظ سے کسی کا دل جیت لیتا تھا سمج جو کہتے ہیں ہم آپ کی ویڈیو پر انتظار کرتے ہیں یہ آپ کی ویڈیو میں اچھے لگتی بہت میرے بانی شکریہ یہ عیبت نہیں یہ چھوڑیا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ ویڈیو دیکھ پہ دیکھ کے اس پہ بات ہوتی ہمیں نہیں پتا ریل میں ان کی کیا زندگی ہے ایسی نا زندگی ہو ہمیں نہیں پتا وہ ایک دکھاوہ کر رہے ہو یا ادھر ان کا اور لائف سٹائل ہو حقیقت میں ان کا کچھ اور ہو تو ہم تو ان کی ڈیل زندگی کو جانتے ہی نہیں یہ کوئی بھی بلوگر ہے اب جس طرح انہوں نے جنہوں نے کمنٹ کیا کہ جو اکرہ ہے وہ مجھے لگتا اسٹرولوجی والی تو اس نے ہم نے ہزبن کو بار بار کہا کہ انسان بنو انسان بنو تو لوگوں نے کہا کہ وہ بندر ہے کیا ہے گدہ ہے تو انسان بننے کو کہہ رہی تو دیکھیں جو کمنٹر اگر گلت بھی کرتے کوئی بات نہیں سارماتے آپ جب تک آپ کو کوئی گلت مطلب کہ گلت کمنٹر نہیں کرتا یہ آپ کو کوئی گلت نہیں کہتا تو جب تک آپ آپ کامیاب نہیں ہو تو زیادہ حجوم ان کے ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مطلب کے دل میں بغض رکھتے ہیں اور کسی کے موں پہ صحیح بات نہیں کرتے تو جو کسی نے اچھا کیا برا کیا صحیح کیا نہیں کسی کو روکنا چاہیے سب سے بڑا آپ کا دوست وہ ہے جو جس کو عام منع کرے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے جو ویڈیو پہ میں جس کی ویڈیو اچھی ہو میں اس کو کہتی اس نے اچھا کام کی اور تینکیو سو ماجین اور یہ بھی بتایا کہ یہ آبدہ کے گھر تو آبدہ کے حسبن کے کوئی فرینڈ آئے ہوئے تھے تو وہ ہی نا چٹائی کا لگے وہ اچھی خاصی امیر عورت ہے تو چٹائی پہ بٹھا کے وہ کوئی بات نہیں ہے چٹائی پہ بھی بہتا ہمارے گھر جب ہمارے گھر چھوٹے ہیں ہم لوگ جب زیادہ گیترینگ ہوتی ہے تو ان لوگ زمین پہ بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جس طرح اتنا شوخیوں کا تھامنے لگایا اور اتنی شوخیاں ہمارے گی بڑے بڑے ام این اے ام پی آئے گئے آئے تو وہ پھر اس طرح زمین پہ چھوٹائیوں پہ بیٹھ کے نہ کوئی کھانا کھاتے تو نہ ان کو کھلایا جاتا ہے تو یہ ان کے جھوٹ ہوتے ہیں جو ان کی ہر بات پر پکڑے جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آج مجھے لگتا ہے کمینٹوں پہ مجھے جواب دینا پڑے گئے جنہوں نے کہا جی آپ کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی جب ہم کے عامتے آئے رہے تھے کہ وہ اتنے دیر کے بعد پریکننٹ ہوئی یہ بھی یہ باتیں نہیں ہیں ان کے ہم جھوٹ پکڑ رہے تھے کہ یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور ریل میں نہ بچہ ہونے والا تھا نہ بچہ ضائع ہوا ہے جو بچہ ہونے والا تھا جب اور ٹریٹمنٹ ہوتی اور جو جب بچہ ضائع ہوا تو پھر اور تو جی ہماری ویڈیو دیکھیں تو آج یہ کہتے ہیں گونگل ہوا تو مٹی چاڑنا بشرمیاں چاڑا ہوا سمیرہ آگی اور گھر میں نہیں بتایا کدہ جا رہے ہیں تو بیٹی کو فل تیار کروا کے اس کے جھومکے بھی دکھائے گئے اس کے گلے میں دپٹہ ڈال کے بیک سیٹ کروا کے بال بھی دکھائے گئے وہ بچی ہے چھوٹی سی معصوم اگر سامنے لے بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہے ہماری پری ادھر ہے تو ہو سکتا ہے یہ بڑی ہو کے ناب آیا پیانے کیونکہ آنے والے وقت کا ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے بچوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو کئی ہوتا ہے زبردستی پینا دیت اور وہ بچیاں جا کے رکشوں میں وہ آبائی اتار دیتی ہیں اور آگے جہاں یونیورسٹی جہاں جانا وہاں سے ہو گیا آگے پھر راستے میں وہ آبائی پہن لیتی ہیں تو ایسا آبائی پہننے سے ضرورت ہی نہیں ہے پہنانے کی تو اب وہ جس طرح یوٹیوب پہ بڑی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے ہو سکتا ہے وہ ادھر آ جائے ویڈیو بنائے اس کے اپنے دندگی ہیں تو کچھ ہے یہ ہم کسی کام کو تو برا کہہ ہی نہیں سکتے نا کوئی کام برا ہے کوئی کام برا نہیں کام ہ اور کام اچھا ہوتا اس کو کرنے کا طریقہ برا ہوتا ہے تو وہ بچے کے جھمکے تک دکھا رہی ہے ماں یہ جھمکے یہ سوٹ یہ تو صرف اس کا اتنا فیس نے دکھایا علیکہ پوشیوں سے بچی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اب یہ حبہ ماشاء اللہ سے آتی ہے بچی بچے پیارے لگتے ہیں تو اب تھوڑی سے میں بات یہ کہلوں میں بھول جاؤں گی جب انہوں نے گاری لی تھی نسول اللہ بھی لوگ انہوں نے تو جب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ گاری لینے کی ضرورت نہیں تھی گارییں بعد میں بھی بندہ ل لیتا ہے تو ابھی ان کو ضرورت تھی گھر بنانے کی تو اس وقت مطلب یہ پھر یہ تو نہیں کہتے ہیں ویڈیو بنتی ہے یہ کمنٹوں پہ مطلب اپنی آرڈینس کا نام لے لے کے برتمیزیاں کرتے ہیں تو اب کس طرح یہ رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں ہماری ویڈیو دیکھو ہمیں ایمیلین میں لے کے جاؤ ہمیں مشہور بندے بناو ہمارے گھر بنو حالانکہ جہاں بھی رہ رہے ہیں بہت اچھے رہ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنے گھر میں کسی کو اتنی ازادی دیکھتا ہے جب تک آپ کا اتنی حصہ نہ ہو یا آپ کا اپنا گھر یہ کہتے ہیں کسی کا گھر تو تھک کا بھی ڈر مطلب کسی کا گھر ہو تو آپ کو سپٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلا بندہ نراض ہو جائے گا تو آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ جہاں مردی بیٹھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں جو مردی چل سکتے ہیں جا سکتے ہیں آپ نے مجھے ایک ضرورت میٹ بوکس میں بتانا ہے کہ میری کون کون سی بات آپ کو صحیح لگی اور کون سی غلط لگی میں بھی انس ہوں میں بھی غلطی انسان خطا کے پتلے ہیں میں بھی غلطی پر ہوں اگر میری کوئی باتیں غلط ہو تو میں ان کو درست کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ آج وہی بات مطلب مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا آسیا کا کہ وہ اتنی گندہ گمرہ گندہ جھوپڑی نماز جہاں اس کے باپ نے ماں باپ نے کتنی پیار سے اس کو اے سوفا یا چیزیں خرید گئے دیں تو مٹیوں مٹی جہاں رکھا ہوا تھا تو وہ بڑی بچاری کو لڑائیوں جگڑوں کے بعد وہ ایک جو کمرہ تھا اس کے آگے جو برامکہ تھا تو اس کو پھر اس نے کمرہ بنایا تو بہت حب سے اور مجھے مجھے کن کرے پنکھے میں بھی پسینہ آ رہا ہے تو نا آج بڑے دکھی دل کے ساتھ نا انہوں نے ویڈیو بنائی اللہ پاک سب کو جو ہے اپنی مکمل ہستی کا صدقہ سب کے دامن مرادوں سے بھرے اور ہر انسان کو ضروریاتی زندگی دے اور بچی سے بھی اس نے یہ کہا کہلوایا کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں تو ہم اس لئے پیچھے رہے گئے کہ میں بھی بیمار ہوگی جعوید بھی بیمار ہوگی آپ بچے بھی بیمار ہوگی ہمارا پیسہ زیادہ وہاں لگے اس وجہ سے ہمارا گھ ہر بھی نہیں صحیح تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھی گھر دے گا اور بچی نے بھی یہ کہا کہ کبھی ہمارا گھر اچھا ہوگا تو ہم بھی ایسی لگوائیں گے ایک روم میری ماما پا پا ہوگا اور ایک روم ہمارا ہوگا تو بلکل بچے اللہ تعالیٰ آپ اس دعا کو تبلو منظور کرمائیں ہمارا رب بہت دعائیں سنتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے ہماری پری جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں پہلے ہماری گاڑی بھی تھی وہ سیل کر دی بہت قیمتی تو نہیں تھی لیکن تھی اللہ کا شکر تھا ہے کہ وہ ایک ضرورت تھی لیکن گلی میں باہر کھڑی کرتے تھے تو لوگ اس کے ٹائر پنچر کر دیتے تھے تو پھر اسی دکھ سے انہا پاچھے نے پھر توڑی ضرورت بھی آئی تو بیچ دی تو ہم کہیں جا رہے ہیں نا پاک پہ تو پری راستے میں ایک گاڑیوں گزرتی ہے تو دعا کرتی ہے پاپا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی گاڑی دے تو ہم کہتے ہیں جی آمین صبح آمین پری ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمیں کہاں سے عطا فرمائے گا کیونکہ ہمیں تو ایسا کوئی وسیلہ یا کچھ ضرورت نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن ہمارا رب بہتر سے بہترین کرنے والا وہ دے کے پچھتاتا نہیں ہے تو جی ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے تو یہی بات ہے کہ جب انہوں نے آئی فون لیا تھا تو کیا کتنی کو ویڈیو چل گئی آئی فون سے تو یہ اپنے بچوں کو اچھا گھر بنا کے دیتا اچھا واش روم بنا کے دیتا کہ کہاں واش روم ہے جہاں سے یہ عورت بچوں کو نہلا کے لاتی ہوگی اتنی سردی میں گرمی میں تو گزارہ ہو جاتا ہے تو سردی میں بچوں کو نہلانا لے کے آنا اور ویسے بھی تھوڑا یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ اپنے بچوں کو کل مٹی میں لط پت ہوئے پڑے تھے بچہ بھی اور جو چھو ہے جو ہے انایا فاطمہ کو تو بلکل بھی جو جو مہوش ہے اس کا رہنسین کچھ اور طریقے کا ہے کچھ تو وہ تھوڑا سا پڑی لکھی بھی لگا لے گیا اس کا گھر بھی کسی اور طریقے کا ہے گھر تو آسیا کا بھی اچھا ہے لیکن وہ ابھی بچی ایک کر کے یا ہو سکتا ہے لیکن آسیا نے جس طرح بلکل چھوٹی جو بچی اس کو چھوڑا ہوا وہ مٹی میں پھیرے وہ چھوڑیوں سے کھیلے وہ جو مرضی کرے آسیا روکتی نہیں یہ بات مجھے اس کی بلکل اچھا ہے بچی نہیں لگتی جو ماں ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلی درس گاں ماں کی گود تو ماں کو اپنے بچے کو جہاں سمجھ آیا جائے اس کو ہر چیز سمجھانی چاہیے کہ بچے یہ مٹی ہے اس میں گندے نو وہ یہ ہاں ٹھیک ہے وہ کلچر جو ہوتا ہے یا جو ہمارا محول ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے لیکن اپنے گھر کا اثر زیادہ ہوتا ہے جو سارا دن بچے اپنے گھر میں رہتے ہیں اس کا بھی کچھ اثر ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ ہر چیز کی اس کو بھی ضرورت ہے جب میوش کو روم میں واش روم بنا کے دیا گیا ٹائلز لگی ہر چیز تو اس وقت کافی بچاری نے رولا رولا ڈالا تھا پھر اس کو نکال دیا گیا تھا گھر سے یا خود یہ چلے گی کے بعد میں جس طرح آئی تو اب بچوں کے بھی خواہشات اٹھی ہیں نا جب پوپیوں کے گھر اتنی اچھے وہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہے چچا کا گھر اتنا اچھا بن رہا ہے تو کمنٹ میں نے جب پڑھا نا کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے تو جی سب میں سے گھر آپ کا یہ اچھا نہیں ہے وہ مطلب کہ گندہ ہی ہے تو آپ اس طرح کریں جب فیاض یہاں سے چلا جائے تو فیاض کا روم بھی آپ لے لی جئے گا تو بلکل ایسا ہونا چاہیے جس طرح اس نے والدین کو بھی ساتھ سیٹ کر لینا ہے تو والدہ کا گھر جو روم ہے اور فیاض کا روم ہے وہ روم اس کو دے دیں میوش کے پاس تو پہلے ہی ماشاءاللہ سے دو بڑے بڑے روم ہیں تو وہ بھی زہر بیٹا ہے ان کو ایک واش روم بنوا لینا چاہیے جہاں بچوں کو نیلائے تو لاحصہ ست کریں دیکھیں جو بچے ہیں ان کی خواہشات کو تو کوئی نہیں روک سکتا تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے چھوٹی سی بچی کو ٹک ٹوک پہ بھی بٹھانا شروع کر دیا ہوا ہے کہ لوگ ہماری ٹک ٹوک بھی دیکھیں گے اور شاید اسی طرح سے پیسے آنا شروع ہو جائیں تو جی ایسی سائشیں جو ہوتی ہیں نا لانت بھیجیں اگر آپ بچوں کو جھووں پہ بٹھائیں آپ بچوں کو غلط طریقوں سے کمائی کرنا سکھائیں تو میں کہتی ہوں اس سے بہتر ہے آپ جس جھوپڑی میں رہ رہے ہیں نا وہی بہت بہتر ہے کہتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور حلال کا ایک لکمہ سو حرام کے لکمے سے بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی طفیق اطافر مہر اس میں اتنی برکتیں ڈال دیں کہ ہم کبھی حرام کی طرف دیکھیں بینا ملتے ہیں نیٹ روڈیو میں بہت سارا خیار رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ